مہارا شمی ستہ کی بازی جیتنے والی کانگریس کو پنجاب میں ایک بڑا جھٹکہ لگنے والا ہے پنجاب کانگریس میں پھوٹ پڑھنے لگی ہے اور کیپٹن صاحب کی سرکار خطرے میں ہے جانکاری کے مطابق پنجاب کانگریس میں بغاوت شروع ہو گئی ہے بھاجپا کا ساتھ چھوڑ کر کانگریس کا دامن تھامنے والے نوجود سنگھ سدھو اس بغاوت کی کمان سنبھان لے والے ہیں عام آدمی پارٹی نے تو صدھو کو آفر بھی دے دیا ہے لیکن نوجود سنگھ سدھو نے اپنا پتہ اب ہی نہیں کھولا ہے دراصل پچھلے کچھ مہینوں سے پنجاب کی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے نوجود سنگھ سدھو نے کیپٹن امرندر سنگھ کے خلاف بغاوت کا بگل پھونک رکھا ہے انہوں نے امرندر سنگھ کی سرکار میں منتری پت سے بھی استیفہ دے دیا تھا اس کے بعد ایسے قیاس لگائے جا رہے تھے کہ سدھو کو پنجاب سے باہر یعنی کیندری راجنیتی میں بڑی بھومی کا نبھانے کی زمداری دی جائے گی لیکن کانگریس کے بھی تر چل رہی پاور پولٹکس کے قارن سدھو کو درکنار کر دیا گیا انہیں ہریانہ چناب کے سمیے بھی کوئی زمداری نہیں سوپی گئی اس کے بعد سدھو نے چھپی ساتھ لی لیکن ان کے اندر کا توفان شانت نہیں ہوا انہوں نے ویدھائکوں کے اسنتوش کو ہوا دینا جاری رکھا اور اب ایسی خبر آ رہی ہے کہ پنجاب کے چالیس سے زیادہ کانگریسی ویدھائک کیپٹن امرندر سنگھ سے ناراض چل رہے ہیں ان کی ناراضگی کو نوجود سنگھ سدھو اور بڑھا رہے ہیں اب ستھتی یہ ہو گئی ہے کہ پنجاب میں کانگریس کے بھی تر دو گھڑ بن گئے ہیں ان ویدھائکوں کا آروپ ہے کہ پنجاب کے ادھکاری ان کی بات نہیں سنتے ہیں پنجاب کے مکہ منتری نے ویدھائکوں کی اوقات ختم کر دی ہے ان ویدھائکوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ چالیس سے ادھک ویدھائک ہیں اور یہ لوگ کسی بھی وقت کیپٹن کی سرکار کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں دھیان رہے کہ ایک سو سترہ سدسیوں والی پنجاب ویدھان صبح میں کانگریس کے پاس اسی ویدھائک ہیں انہیں بہومت کے لیے انسٹھ ویدھائکوں کی ضرورت ہے لیکن اگر کانگریس کے چالیس ویدھائک پارٹی کے خلاف چلے جاتے ہیں تو کانگریس کی یہ سرکار کر جائے گی بیورو ریپورٹ نیوز آف انڈیا